اسلام علیکم دوستور سیتھیو یہ ریڈیو نفترنگ ہے آپ کی میرشبان نگت نسیم آج کا پروگرام باتوں باتوں میں لے کے حاضر ہوئی ہے ہمارے سدنی، ملون، بریسپن، ایڈالیڈ اور کیمرا کے سننے والے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی دوستور سیتھیو آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کوئی ایک نئے موضوع پر بات کرتے ہیں کسی نئے مہمان سے بات ہوتی ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے اس دنیا کے اندر اور کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں بستا ہے اور ایک پاکستان وہ بھی ہے جو ہم نے پوری دنیا میں بسا رکھا ہے تو دوستور سیتھیو میں آپ کو لیے چلتی ہوں سیول اور میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ایک کورین پاکستانی سے جنگنام محمد شارک سعید اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف چلیں اور ان سے بات کریں پاکستان کے حوالے سے کہ کوریا کی اندر پاکستان جو ہے وہ کس طرح کا لگتا ہے اور کیسے بستا ہے جو ہموں سے کھوڑے لیں تقریبا سانسا اور سو کے قریب Mattejo اچھا 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 جو ہم ابھی پچھلے پانچوب سال پہلے ہم نے دیکھا برطانیہ میں لوگوں نے ان کی فلیڈ کے اندر 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 کورٹی کھڑی تھی جوڑ کیسے یا پاکستان کے اندر چار سوگز کے گھر کے اندر پورا انہوں نے کولنگ بنا کے رکھا ایسا نہیں ہے تو باقی ہی اس کو آپ کہتے تعلیمی میں آپ کو مجھے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے دیولپ کی ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو اخل میں آپ کو حقیقتل بتاؤ ان کی جو دیولپمنٹ ہے وہ صرف کپٹل پر زیادہ ہے گوٹین کے شہر اور دوسری میں ہیں پوٹاکشلی بوسان ہے کھانجو ہے چھنجو ہے دے جونگ ہے انچان ہے لیکن سیول کیپٹل ہے ایک کروڑی سلاسی آبادی کا شہر ہے لیکن کی کوشش یہ ہو جو سمجھدار ہے کہ جناس کسی بھی دولپمنٹ کر دی نو کسٹرن کر دی ہے اس شہر میں زیادہ کر دی ہے تاکہ پہلا وہ کہتے ہیں نا پسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن آہر آنے والے کے لیے آہر آنے والے کے لیے پہلا نظارہ ایسا پڑے واجی واجیہ کوریا ہے تو وہ جب سیول سے ویجید کر کے چلا جائے تو وہ گھر پہ اپنے دو چار دن دن گا سکتا ہے کوریا کے حوالے سے تو میں ہی کہتے ہیں میں اس لیے کہ میں کوری کی حقیقت میں بات کروں گا آپ سے اور پتا ہوں گا جو ہماری غلطیاں کہ لے ہیں ہماری سمجھداریاں ہماری سمجھداریاں ہماری سمجھداریاں وہ ہر آجمی ہر ملک والا اپنے حق سے چر رہا ہوتا ہے تو کورا سکھ کوریا پرنز پر سیول کے ڈیفرنٹ نظر آئے گا آپ کو لیکن سیول آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ شاید آپ ویس کے کسی بڑے اچھی جگہ پر بیٹھنی ہیں لنڈن پیریز فرینک فرنک فرنڈ کڈلی کے شہروں میں بیٹھنی ہیں سو سب دیلکمنٹ ہوئی ہے جس کی بہت سے ایسے پڑی ہے یہاں پر یہاں پر سب سے بڑے کام ہوئے دیکھتے ہیں میں آپ کو بڑے ملزی کی بات باتا ہوں آج سے مطلب 18 ان کی ہارڈ ورکر جسے ہم کہتے ہیں 3D ورکر یہ 3D ورکر یہ ورک کرنے والے لوگ جس میں سے 30 تو نہیں کہہ سکتی آپ کہہ سکتی ہیں یہ میڈیلیسٹ میں جوپ کر گیا ہیں ہمارے پاکستانیوں کی طرح عرب کی طرح اور اس میں اس میں نمبر ون کرنٹری کی سعودی ریبیا اس میں اس کے بعد تھا کوئیت اس کے علاوہ عراق اس کے علاوہ لیبیا اس کے علاوہ دوزار اور بڑے مضبوط ممالک وہاں پہ انہوں نے ہارڈ جوپ کی ہیں کانٹیکٹ سائن کر کے وہاں پہ بہت سو کھڑا کر کے آئے ہیں ہائی ویس بنائے وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اور بہت ساری چیزیں تسسسن کری وہ پیسہ یہ لے کر آئے ہیں آفتر سیونٹیز اپنے ملک میں اور اس کو انہوں نے کچھ پیسے کو اندوستی میں لگا دیا اچھا اس کا بہت رہا ہے اس مال اندوستی میں لگا دیا اور مجھے کی بات کیا ہے کہ ان کے لئے حکمران آئے اس پہلے تیس سال کے اندوست چالیس آجینڈر پروں نے ان کو اپروچ کیا آپ کے پاس اگر دس ہوتے ہیں تو ہم آپ کو پچاس دین دیتا ہے چالس دین دیتا ہے آپ آئیں چھوٹی صانتوں کو آپ لے کے آئیں اور چھوٹی صانتوں میں دیکھیں کمال کیا ہوا ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بینک ریکٹ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور ہم لڑ گیا انہوں نے وہ عرضہ واپس کیا اور وقت کے حساب سے آگے بڑھتے گا اور جو آج ماشاء اللہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے یہ ہوا ہمارے جو بزرگان میں سے کچھ لوگ گئے شائل آج سے پہتیس ٹالی سال پہلے ہمارے ہیوں سے ہمارے لاکھوں سے وہ وہاں سے کلر چیزی لے کے آئے وہ وہاں سے بیسی آر لے کر آئے یکی اس طرح کی چیزیں نمود و نمائش کی لیکن وہ پیسہ جو ہمارے ایسے میڈکیس میں لوگ لے کر آئے انہوں نے کچھ کو سنر کی طرف اپنا نہیں لگایا یا یہ کہ سکتے ہیں آپ کے بیچاروں کو گورنمنٹ کی طرف سے یا جو اس وقت کے حکران کی طرف سے ایسی فیسیلیٹیز نہیں دی گئی کہ جنا وہ اس چھوٹی سندر کا جال بچھا سکتے پاکستان کی اتھا تو آج بھی ہم میں سمجھ پون سے بہت آگے ہوتے ہیں لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ جنا پسلے پندر سولہ سال کے اندر آپ نے کیا دیکھا تو میں کہتا ہوں پندر سولہ سال میں ہم بہت تیزی سے آگے گئے آہستہ آہستہ نہیں گئے جنوبی تیزی سے آگے گئے بہت تیزی سے آگے گئے اور ہم بعض وقت کہتے ہیں ہاں ہم بعض وقت کہتے ہیں کہ جو آج ہمارا حال ہے ہمارے ملک کا ہمیں تو امید ہے پیوستہ رہے شجر سے امید ہے باہر وقت ہم تو یہ کہتے ہیں بہت تیزی مسلمان تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کارٹ 1980 کا پاکستان دوبارہ پاکستان ہم 1980 میں چکھے جائیں بجائے 2014 کے جہاں پہ ایک گھر کے اندر ایک سائٹل ہے ایک گھر کے اندر پوئی گمی کے دس مطانوں کی سکھ میں دو بلیکن وائٹ ٹیم ہی اس میں پورا محلہ ٹیم ہی دیکھ رہا ہے گھروں میں پکھانے کے پیالے بدلے جا رہے ہیں تو وہ محل دوبارہ پچھائے تو شاید وہ پاکستان بہت اچھا اور پاکستان ہوگا لیکن 2014-2013 کا پاکستان دیکھتے ہیں شارک میں خود 1980 میں پاکستان چلی گئی دوسرے سائٹیوں بہت اچھے محول میں باتیں ہو رہی ہیں بہت مزدار باتیں ہو رہی ہیں ہم اس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری باتیں کریں گے سپیشلی میں تعلیم کے موضوع پر بات کرنی ہے کہ کوریا کی تعلیم کیسی ہے اور پاکستان کے جو بچے وہاں پر آتے ہیں تو ان کی صورتحال ان کی سیچویشن ان کی کتنی مدد ان کو آویلیبل ہوتی ہے اور کتنی نہیں اور ان کی ڈگرییاں ویلیوڈ ہیں ہمارے پاس کے نہیں بہت ساری ایسے سوال ہیں جو کہ میں کرنا چاہوں گی آپ ہمارے ساتھ ہوئیے گا ایک وقت فالے کے واپس آتے ہیں جی شارک بات ہو رہی تھی بات آپ نے بڑی خوبصت کی کہ پاکستان کا ہم اپنے پاکستان کو 1980 میں دیکھتے ہیں اور کوریا اور بہت سارے اور ملک جو ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں وہ 2014 اور اس کے آگے کی سوچ رہا ہے میں یہ سمجھتی ہوں میرے حساب سے پاکستان کی اندر تعلیم حالانکہ تظاہر لگتا ہے کہ لوگ بڑے پڑھ لگ گئے ہیں بڑے بہتر ایجپیلٹ ہو گئے ہیں لیکن مچھمیت آتے ہیں آپ دیکھیں تو اس تعلیم جو ہے اس کا میار جو ہے وہ میٹر کرتا ہے اور وہ میار گر گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے سٹورنٹس جو ہے وہ بہت جا رہے ہیں افکورس آپ نے بھی بات کی تھی کہ کوریا میں بھی تعلیم کا گراف بہت ہے اور وہاں کی یونیورسٹیز برطانیہ کی چار کمرو وادی اور پاکستان کی ایک چار سو گس کی نہیں ہے تو آپ ہمیں کوریا میں بتائیے ہیں اچھا ایک اور سب سے اس سے پہلے کہ میں یہ سوال کروں مجھے تھوڑا سا کوریا کی جوگرافی بتا دیجئے میرے سننے والوں کو تاکہ ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو کہ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا اور یہ سب دونوں الگ الگ کب ہوئے اور کیا ان کے مشکل ہوئی اور دونوں میں اب دوستانہ کیسا ہے اور تھوڑا سا پھر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں جے اصل میں یہ ایسا سوال ہے کہ جناب اگر آپ اس کیلئے ارلگی قرام کریں تو بڑا وہ ہو جائے گا لیکن میں تھوڑا سا مکسر مکا دیجئے انشاءاللہ تو جو ہے نا آپ کو پتا ہے شمالی اور جنوبی کے بارے میں یہی جانتی ہے کہ دونوں طرف سے ایک طرف سے اصلہ نکال رہا ہے دوسری طرف سے بھی اصلہ نکال رہا ہے تو اصل میں مزید کی بات کیا جس طرح کہ ہم در سوالی میں دیکھتے ہیں ہندوستان آج یہ تین طرف دیسٹیبیوٹ ہے بلگوہ دیش ہے پاکستان ہے ہندوستان ہے اسی طریقے سے یہ سمجھ دیجئے کہ ایک مطلب ایک قدم اور آگے جائیں جنوبی پوریا شمالی پوریا کبھی اسی طرح سلسلہ ہے کہ یہ واحد ایک ہی خونتی اور یہ سیکنڈ ورڈ وار کے پہنم تک یہ ایک ہی خونتی اس کے بعد ہوا کیا کہ جناب وہ پراوت ہوئے اور جو شمالی آرمی تھی شمالی پوریا کے جو اس وقت جو موجودہ پوریا کے اس وقت جو جنرل صاحب سے انہوں نے رشیہ کی رشیہ نوم کی سپورٹ کر دی اور اگر سے کہلی ایک تحادی پورٹو کی سپورٹ ہو گئی اور دس سال تاکریباً کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ سے زیادہ خانہ جنگی کا لکشتار ہو گئے انہوں طرف سے اور سپوز میں شمالی میں رہتا ہوں آپ شمالی میں رہتی ہیں میں جنوبی میں رہتا ہوں میں جن ہوا کے جانا میں کچھ سوانتا سال کی بزنس پرپک پر مہاں گیا تھا اپنی فہملی سے ملنے تو بہتا لگا ہے ایک دن اچھانک انہوںٹمیٹ ہو گئے کہ یہ شمالی بن گیا یہ جنوبی بن گیا آپ میری سرگی سکتر ہیں آپ میری اکھار سکتر ہیں تو وہ وہاں کی وہ تحادی ہیں جیسے ہی یہ پاکستان کا ہوا جی 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 نہیں وہ تو جنہیں پاکستان کو یہ کہلی ہے کہ یہ یو این کے بر جا کے ہوا لیکن یہاں پہ تو کچھ ہوا اچھانکی راتی رات کام ہو اچھا رات و رات اچھا صحیح صحیح دیکھ ہر آج تو سکھوئی ہے اور ایک بھی فوق ہے ایک ہی مذہب ہے دیکھ ہی جیسے لوگ ہیں لیکن آج ان دوسری کی مطلب ہی کہہ سکتی ہے کہ آپ عام لغزوں میں شکل بھی دیکھنا نہیں پسند فرما دیکھتے ہیں دوسری چیزیں ان کے حل اگر ہم جائزہ لیں تو ایک قرم ہے تو شارک میں تھوڑا سا یہاں پہ میں چاہوں گی اپنے سامین کے لیے کہ پھر آخر وہ ایسے کونسی وجہ تھی جو اس سے کہ وہ اس قدر دشمن ہوں گئے ظاہر ہے کہ بھائی بہن کا دشمن تو نہیں ہوا نا یہ پولٹیکل پونڈی ویو چلا وہاں پہ ایک جائٹلی بلکل صحیح فرمایا آپ نے دیکھیں وہاں پہ ایک کیمنیزم آ گیا ہاں یہ بات ہے شمالی کھوڑیا میں وہاں اس کے پیچھے رشیب اس کے پیچھے سپورٹ میں وقت اس کے پیچھے سپورٹ میں وقت آپ کہہ لیے کہ چائنا بھی مضبوط ملک نہیں تھا لیکن وقت گزرتا گیا اس کے پیچھے چائنا آج کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے سوید یونیم جو اس وقت آج کا موجودہ رشیہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے صرف ایک ہی کام پہ سوجہ دی وہ دی جناب سے حسلہ بنانا ہے حسلہ بنانا ہے حسلہ بنانا ہے اس کا کام نہیں بین اور اقوامی جنیا سے اس کا رابطہ کر گیا یہ انڈر یو این بینر کے مطلب ان کو سپورٹ نہیں لی امریکہ تھا ویسٹ تھا اور بڑے مزیدی بات بتاؤں پہلے میں آپ کو بتاؤں جیسے طریقے ہیں یہ سین وہ مالک طریق پہتے ہوئے ہیں ایک طریقے طریق میں جیپان ہے دوسرا چائنا ہے تیسرا نورڈ کوریا ہے تو نورڈ کوریا تو آپ ایسا سمجھی کہ آپ اگر سنگھ اور پنجاب پیروز کرتی ہیں آپ نے ڈھیر کی پیروز کیا آپ پنجاب میں انٹر ہو گئیں سابقاباد آگیا رہی آرخان آگیا اس سے بھی قریب ایسا سلسلہ ہے ان لوگوں کا جس طرح کے ویسٹ میں یورپ چھوڑا ہوا ہے اچھا اچھا جو بلکل ساتھ لگے ہوئے ہیں دیوارے لگے ہیں مطلب نورڈ اور ساوتھ یعنی کہ میں نے کہا کہ لکیر سے اکھید گئی ہے تو یہ سلسلہ ہے دوسرے یہ آپ آ پائیں یہ تقریبا نہیں کہ آبادی سمجھیں کہ یہ ستارے چار سے پانچ کروڑی آبادی کا ملک ہے یہ تو اس کے علاوہ یہاں پر تقریباً ساٹھ پیسط کے قریب پریب یہاں پہاڑی پہاڑی علاقہ ہے یہاں پر بہت سارے کہ لیجئے راستے کہ لیجئے شہروں کو ملانے کا کہ لیجئے وہ پہاڑوں کو کٹ کے بھی بنایا گیا ہے یعنی کہ بہت ہارڈ ورک کیا گیا اس کے بعد شہروں کو شہروں سے جوڑا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ آئیے اس میں دنیا میں ستاون اٹھاون اسلام میں ایک ممالک ہے پیجارت بھی یہ تقریباً بہت سارے ممالک سے کر رہا ہے میڈلیز سے بہت اچھی بھی پیجارت لیکن ان کا جو کہتیں گی نیشن ٹو نیشن جو ریلیشن ہے عوام کا عوام سے وہ ہے تورکی سب سے اچھا جو ریلیشن ہے اسلامی دنیا سے بل ان کا جو حکومت ہے حکومران ہے تجارت ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ان کا عوام 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 سے جو محبت کرتی ہے خاص طور پر تورکی مجھے نہیں پتا سوری کوریان تورکی کے بارے بہت اچھا جانتے ہیں ان کو ایڈ جیتے ہیں اس کی وجہ ہے ان کے حاضر پانچ ہزار فوجیوں نے اس بلک کے اندر اپنی جان دی ہے اندر یو این پیشن اچھا اچھا ترکی نے ان کو آزاری دلانے کے لیے جیپین سے اصل میں اس قوم میں بڑے اچھا بھی دیکھیں چھتیس سال یہ جاپان کی کولونی رہا ہے تو اس سال میں اس کے ساتھ وہ حال نہیں کیا جاپانیوں نے جو کہ برطانیہ نے بڑے تردیر کے ساتھ دے دی پرینوں کی پٹھلی بچھا دی اس کے علاوہ اسکوند انیورسٹیز بنا دی دیکیشن دے دی اور دہت سالی اچھی چیزیں دے گیا تو کمرانی کے ساتھ ساب لیکن جاپان نے ان کو مطلب ان کے ساتھ مطلب کہیں کہ چون نہیں کیا ہے ان کی حواتین کے ساتھ برنی کیا ان کی ہسٹری کو خراب کیا ان کو غلامانا اسٹائل میں رکھنے کی کوشش کی یعنی کہ پرینچ اسٹائل کہیں چیزیں تو یہ جاپانیوں سے اگلر دل میں بڑا خار کھاتے ہیں مطلب ان کے دل میں رکھتے ہیں لیکن ان کے کمپٹی مطلب اب ہمارا اور ان کا یہ بڑا پرک ہے یہ اپنے دشمن تو میں نہیں کہوں گا اپنے حریف تو مطلب اس سے کچھ رکھنے دل میں اس کے بارے میں کہنی جی یعنی کہ غصہ کہنی جی یا اس سے اسے پسند کی وجہ سے ناراض کی کہنی جی ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس مقابلے مقابلے میں ان کا حریف آگا ہے جیسے آپ نے دیکھا ایک سائے پر نوکیا ایک سائے پر سامسن ہے ایک سائے پر ٹوٹا ہے ایک سائے پر ہونڈائی تیو ہے یہ مطلب اس طریقہ سے ہائی ٹیک کے اندر ان کا مقابلہ کرتا ہے وہ نہیں چڑھا کہ جنگ و جدل نہیں چڑھ رہی مطلب ہائی ٹیک پر مقابلہ کرنا ہے تم نے دو دخانے کھوڑنی ہم نے تین کھوڑنی تم نے تین کھوڑنی ہم نے شوروم کھول گیا ان کو جو ہے یہ چیزیں آگے لیا ہائی ٹیک مقابلہ ان کو آگے لے کے آگیا صحیح بات صحیح بات بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ اور آگے جائے گی تو یہ بڑا اچھا شورٹ جو ٹور تھا ہائی ٹیک ٹور تھا کوریا کا وہ تو بہت اچھا رہا اب اس کے بعد ہم بات کریں گے ایڈوکیشن کی ہم دوبارہ ایک وقفہ اس سے جب باتیں گے تو بات ہو گیا آپ سے